ورلڈ کپ دوہزار تئیس میں شکست کے بعد بابر آزم کی کپتانی خاتم بابر آزم بطور کپتان استیفہ دیں گے تو پی سی بھی قبول کر لے گا ورنہ بابر آزم کو کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ٹیسٹ ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی کے کپتان بابر آزم اب بطور کھلاڑی کھیلیں گے دورہ آسٹریلیا میں شان مسود ٹیسٹ کپتان بننے کے مضبوط امیدوار دورہ نیوزرینڈ میں ٹی ٹوئنٹی ٹیم کی قیادت کے لیے شاہین شاہ افریدی مضبوط امیدوار دوہدار چوبیس کے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کے کپتان شاہین شاہ افریدی ہوں گے بابر آزم خود فیصلہ کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے ہو سکتا ہے ہمیں بابر آزم کی طرف سے ہی ان کا فیصلہ مل جائے پاکستان کرکٹ ووڈ کے ترجمان علیہ رشید کی جیو نیوز سے گفتگو کہا کہ آسٹریلیا کے خلاف سیریز کافی مشکل ہے اس لیے زیادہ تبدیلیاں نہیں کرنا چاہ رہے آج بابر آزم اور زکا شرف کی ملاقات کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ کرکٹ ٹیم اور مینجمنٹ کے حوالے سے کیا تبدیلیاں متوقع ہیں چیئرمن سابق کرکٹرز کو نئی ذمہ داریاں بھی دے رہے ہیں جونس خان کو کراچی میں نوجوان کرکٹرز کی گرومنگ کی ذمہ داری دی گئی ہے محمد حفیظ چیف سیلیکٹر بننے میں دلچسپین نہیں رکھتے یہ اہدہ بہاب ریاض کو دیا جا سکتا ہے سسٹم چلانے کے لیے کرکٹرز سے بہتر رائے کوئی نہیں دے سکتا اسرائیلی فوج نے غزہ میں حماس کے زیرت نظام پارلمنٹ اور دیگر سرکاری اداروں پر قبضے کا دعویٰ کر دیا تیسرے بڑے پنہ گزین کیمپ شاتے پر بھی قبضے کا دعویٰ کیا حماس نے اسرائیلی فوج کے دعویٰ مسترد کر دیئے کہا خالی اور پہلے سے تباہ کی گئی امانتوں پر خیالی قبضے کا اسرائیلی دعویٰ فتح ظاہر کرنے کی ناکام کوشش ہے اسرائیلی فوج کی ادشفہ اسپتال اور خان یونس میں رہائشی امانتوں پر بمباری اسپتالوں میں مریض طبی عملہ اور ہزاروں فلسطینی محصور نوزائدہ بچوں کی جان بچانے کے لیے انکیوبیٹر سے نکال کر گرم پانی کے قریب رکھ دیا گیا ایک سو بیس سے زائد میتوں کو اسپتال کے آہاتے میں اجتماعی قبر میں دفنا دیا گیا اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتیریس کی انسانیت کے نام پر فوری جنگ بندی کی اپیل حماس کی پانچ دن کی جنگ بندی کے بدلے ستر اسرائیلی جرغمالیوں کو رہا کرنے کی پیشکش امریکی صدر بائیڈن نے جرغمالیوں کی جلد رہائی کی امید ظاہر کر دی نواز شریف کا مشن بلوچستان تیز سے زیادہ سیاسی شخصیات کا نون لیگ میں شمولیت کا اینان کوئٹا میں سیاسی سرگرمیوں کے پہلے دن نواز شریف سے بلوچستان عوامی پارٹی کے خالد مقصی نیسل پارٹی کے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ پشتونخہ ملی عوامی پارٹی کے نواب آیاز جوگیزائی جے یو آئی ایف کے مولوی غلام سرور عثمان بادینی اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی ملاقات ہیں نواز شریف کو آگ سب کو ساتھ لے کر چلنے کا عظم بولے ماضی میں ہمیشہ سب کو ساتھ لے کر چلے تھے آئندہ بھی سب کو ساتھ لے کر چلنے کی روایت پر چلیں گے کہا کہ دہشت گردی کا خاتمہ کر کے اور بلوچستان میں سڑکوں کا جال بچھا کر ترقی کا سفر شروع کیا تھا بلوچستان کی ترقی انہیں ہمیشہ سے عزیز رہی ہے لوڈ شیڈنگ خاتم کی تھی گوادر تک پانی پہنچا دیا تھا ان کی حکومت گئی تو سارے کام رک گئے نواز شریف کوئٹہ میں ایک دن اور رکیں گے آج پارٹی ورکر سے خطاب بھی کریں گے بلاول بھٹو زرداری کا نواز شریف کے لاہور میں ہی توجہ دینے کا مشورہ کہا ان کے خیال میں لاہور میں نون لیگ کے لیے مشکلات پیدا کی گئی ہیں جب ہی نواز شریف اکہ دکہ سیٹوں کے لیے بلوچستان جانے کی تکلیف اٹھا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے چیئرمن نے کہا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے سینٹرز کے ووٹ لینے پر پیپلز پارٹی کو تو بہت تانے دیے گئے تھے ہمیں تو پی ڈی ایم سے نکالا گیا تھا امید ہے نون لیگ اپنے موقف پر قائم رہے گی کل بی اے پی بری تھی تو آج بھی بری ہوگی سولہ ماہ نون لیگ کو قریب سے دیکھا ہے وفاقہ اور صوبے میں حکومت بنانے اور اداروں کا ساتھ ہونے کے باوجود نون لیگ زمنی اور بلدیاتی انتخابات سے ڈر کر بھاگتی رہی نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ سولہ ماہ کی حکومت کے دوران سب سے زیادہ بار بلوچستان کے دورے کیے مختصر ترین حکومت میں بھی بلوچستان کی ترقی تعلیم اور نوجوانوں کی ہنرمندی کے منصوبوں پر کام کیا گوادر کے لیے ایران اور نیشنل گریڈ سے بجلی دینے کے منصوبے شروع کیے گوادر بندرگاہ کی صفائی اور گہرائی کے لیے کانٹریکٹ دیا فروری دوہزار چوبیس میں ایک کام مکمل ہوگا گوادر ہوای اڈے پر کام تیز کیا گیا جو رمہ سال کے آخر میں مکمل ہوگا سائفر کیس کی جیل میں سمات روکنے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کے جیل ٹرائل پر چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر حکم امتنہ جاری کر دیا جسٹس میاں گل حسن اور انزیب نے اٹرنی جنرل سے کہا کہ جاننا چاہتے ہیں ایسا کیا غیر معمولی حالات تھے کہ یہ ٹرائل اس طرح چلایا جا رہا ہے کیا وجوہات تھیں کہ وفاقی کابینہ نے جیل ٹرائل کی منظوری دی منظوری سے پہلے ہونے والی عدالتی کاروائیوں کا اسٹیٹس کیا ہوگا بادی اور نظر میں تینوں نوٹفیکشن ہائی کورٹ کے مطالقہ رولز کے مطابق نہیں ہیں اٹرنی جنرل نے کہا کہ تمام مطالقہ اداروں سے ریکارڈ لے کر عدالت کے سامنے رکھ دیں گے جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سمات سولہ نومبر تک بلتوی ایک سو نووے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں احتساب عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کی جسمانی ریمانٹ کی استعداد مسترد کر دی چیئرمن پی ٹی آئی کو جوڈیشنل ریمانٹ پر جیل میں رکھنے کا حکم سنا دیا نیب تفتیشی ٹیم اڈیالہ جیل میں چیئرمن پی ٹی آئی سے تفتیش کرے گی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا وزارت قانون نے جیل ٹرائل کے نوٹفیکیشن جاری کیا تھا اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت لگانے کی اجازت دی تھی کل اس ہاؤس میں ایک ریزولوشن پاس کیا گیا جب اس ہاؤس میں صرف 92 ممبرز اس ہاؤس میں موجود نہیں تھے اور صرف 12 ممبرز یا 11 ممبرز یہاں موجود تھے اور ایجنڈا کے برخلاف ایجنڈا میں جو چیز نہیں تھی اور ایک ریزولوشن اس ہاؤس میں لائیا گیا اور وہ ریزولوشن تھا کہ ملٹری کورٹس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں میسٹر چیئرمن یہ جمہوریت کی نفی ہے یہ جمہوریت کے اوپر شبخون مارا گیا ہے اس ہاؤس نے قوائد و ضوابط سے ہٹ کر جو کام کیا اس کو ہم انڈورس نہیں کرتے ہیں سینیٹر سادیہ باسی نے سینیٹ میں ملٹری کورٹس کے حق میں منظور کی کہ قراردات پر سوال اٹھا دیئے سینیٹ اجلاس میں کہا کہ ایوان میں قراردات کی منظوری کے وقت صرف 12 ارکان حاضر تھے 92 ارکان موجود ہی نہیں تھے جو چیز ایجنڈے میں تھی ہی نہیں وہ قراردات کی صورت میں لائی گئی فوجی عدالتوں کے حق میں قراردات جمہوریت کی نفی ہیں جمہوریت پر شبخون مارا گیا ایوان نے قوائد و زوابط سے ہٹ کر جو کام کیا گیا اس کی تائید نہیں کرتے کسی صورت ملٹری کورٹس کی اجازت یا حمایت نہیں کر سکتے ایوان کو ایسے استعمال کرنا انتہائی افسوسناک ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے فیض حمید کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال کی درخواست سپریم کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا کہا درخواست گزارنے فیض حمید پر سنگین الزامات آئیت کی ہے الزامات درست عبت ہوئے تو وفاقی حکومت اور اداروں کی ساکھ کم ہوگی اداروں کی ساکھ بچانے کے لیے درخواست گزار کے الزامات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا درخواست گزار کے پاس فیض حمید اور دیگر فریقین کے خلاف دوسرے متعلقہ فورمز موجود ہیں سپریم کورٹ آرٹیکل وان ایٹی فور ٹری کے تحت اس معاملے میں فیلحال مداخلت نہیں کرنا چاہتی تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ ایڈیسنل اٹرنی جنرل کے مطابق درخواست گزار فیض حمید کے خلاف وزارت دفع سے رجوع کر سکتے ہیں درخواست گزار کے الزامات پر قانون کے مطابق کاروائی کی جائے سپریم کورٹ کیس کے میریٹس کو چھیڑے بغیر یہ درخواستیں نمٹاتی ہے تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کے مطابق فیض حمید کے کہنے پر ان کا قینتی اور دفتری سامان لوٹا گیا ان کے گھر والوں کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے اہل خانہ کو غیر قانونی تحویل میں رکھا گیا جبری گمشدگیاں ملک پر بدنامی کا داغ ہیں ایسا نہ ہو یہ معاملہ قوام متحدہ چلا جائے بلوچ جبری گمشدگی کمیشن کی سفارشات پر عمل درامت کے کیس میں جسٹس محسن اختر قیانی کے ریمارکس کہا عوام کا الزام انہی انہی اداروں پر ہے جو عوام کے ٹیکس سے چل رہے ہیں جن پر الزام ہے وہی لاپتہ کمیشن میں بیٹھے ہیں ریاستی ادارے کام یوں کر رہے ہیں جیسے احسان کر رہے ہو بلوچ طلبہ کمیشن کیس وزیر اعظم آفیس اس لیے بھیجا کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ خود بلوچستان سے ہیں عدالت کو بتائیں کہ بائیس فروری دوہزار تئیس کی رپورٹ پر آج تک کیا ہوا رپورٹ درست ہے تو حکومت عمل کرے ورنہ اداروں کے سرورہ بیان حلفی دیں کہ رپورٹ غلط ہے حکومت رپورٹ جھوٹی کہہ کر ڈس بین میں ڈال دے پھر عدالت خود دیکھے گی کہ کیا کرنا ہے وفاق نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو تین وزراء کی نئی کمیٹی سے آگاہ کیا جسٹس موسین اختر قیانی نے کہا کہ کمیٹی ایک ہفتے میں وزارت داخلہ اور وزارت قانون کا اجلاس بلا کر رپورٹ دے کیس کی سمات بائیس نومبر تک ملتوی کر دی گئے جج آرٹیکل ون ایٹی فور تھری کے مقدمات کے فیصلے چیمبر میں نہیں کر سکتے سپریم کورٹ آف پاکستان نے زاہدہ جاوید اسلم کیس میں سابق چیف جسٹس ساکم نصار کا فیصلہ غیر قانونی قرار دے دیا تفصیلی فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ سابق چیف جسٹس کی اس معاملے میں کاروائی قانونی نہیں تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بننے کے بعد آرٹیکل ون ایٹی فور تھری کے مقدمات کے فیصلے کا اختیار اب چیف جسٹس کے پاس بھی نہیں رہا جسٹس اثر من اللہ نے تفصیلی فیصلے کے ساتھ اضافی نوٹ میں ہیومن رائٹ سیل کے تمام فیصلے اور کاروائیاں قلعدم قرار دے دی جسٹس اثر من اللہ نے اضافی نوٹ میں لکھا ہے کہ ریجسٹرار سپریم کورٹ ہیومن رائٹ سیل کو ہر طرح کا کام کرنے سے روک دے سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس بیس نومبر کو طلب شکایت کنندگان جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس سردار تارک مسود کو نوٹس جاری ستائیس اکتوبر کو جسٹس مظاہر نقوی کو شوک آز نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا گیا تھا جسٹس مظاہر نقوی نے اپنے جواب میں سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی پر اعتراض کیا تھا صوبہ پنجاب میں سپاک کی وجہ سے ایک بار پھر سخت فیصلوں کا امکان بازار ہفتے میں دو دن بند کرنے ایک یا دو روز ورک فرام ہوم اسکول آن لائن کرنے اور پابلک ٹرانسپورٹ کم کرنے کی تجاویز نگرہ وزیر علی پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت آج اہم اجلاس ہوگا لاہور میں سیف سٹی کیمرو سے دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف آپریشن سنتیس گاڑیاں پکڑی گئیں گوجروالہ میں فصلوں کی باقیات جلانے پر چودہ افراد پر چھ لاکھ روپے جرمانہ دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے چالان نگرہ وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ بھارت سے آنے والی آلودگی بھی شہروں کو متاثر کر رہی ہے مختلف شہروں میں بچوں اور مزرگوں میں گلے اور سانس کے امراض میں اضافہ ہوا ہے شہریوں نے ماسک لگانے کی ہدایات کو ہوا میں اڑا دیا لاہور منگل کو بھی فضائی آلودگی کے عالمی انڈیکس میں سر فہرست رہا متحدہ عرب امراض کے صفیر نے آئیم ایف کو پاکستان کے معاشی استحقام کے لیے کردار ادا کرنے کی یقین نہا نہیں کرا دی آئیم ایف مشن چیف کی پاکستان میں متحدہ عرب امراض کے صفیر سے ملاقات پاکستان کے لیے بیرونی فائننسنگ گیپ پورا کرنے سے مطالق امور پر تباعت لے خیال ذرائع کے مطابق آئیم ایف مشن ایکسٹرنل فائننسنگ کی دستیابی کی تصدیق کر رہا ہے بی اے پی اور نون لیگ کے درمیان کوئٹہ میں جلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق بی اے پی نے موقف اختیار کیا کہ کسی سیاسی جماعت میں ضم نہیں ہوں گے نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجشمنٹ ہو سکتی ہے صدر بلوچستان عمامی پارٹی نوابزادہ خالد مقسی نے کہا کہ نواز شریف کا ایک پیغام یہ بھی تھا کہ ملک کی ترقی ہو نواز شریف سے کہا ہم پرانی روایات سے نکلیں گے تو ترقی کریں گے بی اے پی چھوڑ کر نون لیگ میں جانے والوں سے کیا گلا کریں بی اے پی کا مستقبل اچھا ہے نیشنل پارٹی کے صدر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا کہ نواز شریف کے سامنے تحفظات رکھیں پشتونخہ ملی عوامی پارٹی کے رہنما نواب آیاز جوگزئی نے کہا نواز شریف سے ملاقات میں الیکشن سے متعلق بات ہوئی نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کا بلاول پھٹو جرداری کے بیان پر رد عمل کہا سولہ مہ کی حکومت میں اپنی وزارت کی کارکردگی کا دفاعہ نہایت فخر کے ساتھ کر سکتے ہیں سولہ مہینے میں پی ٹی آئی حکومت میں مفلوچ کیے گئے ترقیاتی منصوموں کو دوبارہ شروع کیا گیا ملک میں متعدد نئے ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے سوبہ سندھ کے لیے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری اور فنڈنگ کی گئی تھر کوئلے کا منصوبہ جس کا بلاول بھٹو جرداری نے کریڈٹ لیا کاغذوں میں گھوم رہا تھا پیپلز پارٹی کے تین ادوار میں اس پر کوئی قابل ذکر عمل نہیں ہو سکا مسلم لیگ نون کے دورے حکومت میں وزیر اعظم نواز شریف کی ہدایت پر تھر کو سی پیک منصوبوں میں شامل کیا گیا تب ہی یہ خواب حقیقت بن سکا اچھا ہوتا اگر بلاول تھر منصوبے کے لیے نواز شریف کے تعاون کا بھی ذکر کر دیتے تانوں کی سیاست سے پرہیس کرنا چاہیے سابق وزیر اعظم نور پیپلز پارٹی کے رہنما مراد علی شاہ کا احسن اقبال کو جواب جیو نیو سے گفتگو میں کہا کہ احسن اقبال کو تھرکول پروجیکٹ کی تاریخ کا نہیں پتا پروجیکٹ کا آغاز ہی 1991-92 میں ہوا تھا تو 1988 سے 1990 میں کام کیسے شروع ہوتا 1995 میں ہانگ کانگ کے سرمایہ کار کے ساتھ دو پاور پلانٹس کا مہائدہ ہوا لیکن بعد میں آنے والی لیگ کی حکومت نے کام نہیں کیا 2008 میں پیپلز پارٹی نے انرجی بورٹ بنایا جب نور لیگ وفاق میں آئی تو اس نے نا چاہتے ہوئے تھرکول پر پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا اگر کریڈٹ کی بات ہے تو نواز شریف صاحب تھر چلے جائیں بلاول کے جلسے کی طرح 5 فیصد بھی لوگ جبا کر سکیں تو ہم انہیں جلسے کا کریڈٹ دے دیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریجسٹرار آفیس نے مشترہ بی بی کی کسی بھی مقدمے میں گرفتاری اور طلبی سے روکنے کی درخواست پر اعتراض آئیت کر دیا اعتراض میں کہا گیا ہے کہ کسی ایف آئی آر کے بغیر زمانت کی درخواست کیزے قابل سمات ہے تفصیل کے بغیر کسی مقدمے میں کیسے زمانت دی جا سکتی ہے مشترہ بی بی نے کیسز کی تفصیلات فرہم کرنے اور گرفتاری سے روکنے کی درخواست منگل کو دائر کی تھی شہزادی عرف فراغوگی نے اتا تارڑ کو پانچ عرب روپے کا قانونی نوٹس بھیجوا دیا اتا تارڑ سے الزامات واپس لینے اور سات دن میں معافی مانگنے کا مطالبہ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ اتا اللہ تارڑ نے جھوٹے الزامات آئیت کی اور غلط معلومات جاری کی تمام اساس سے ڈیکلیرڈ ہیں اتا اللہ تارڑ نے معافی نہ مانگی تو حتیٰ کے عزت کا دعویٰ دائر کیا جائے گا غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف امریکہ کے یہودی بھی سراپا احتجاج امریکی شہر آکلنڈ کی سرکاری امارت کے اندر یہودی مظاہرین نے دھرنا دے دیا غزہ میں جنگ بندی کے نعرے شکاگو میں بھی جنگ بندی کے پلائی کارڈز اٹھائے یہودیوں کا مظاہرہ ٹرانسپورٹیشن سینٹر کے راستے بلوک کر دیئے پولیس کی مظاہرین کے خلاف گاروائی سو سے زیادہ مظاہرین گرفتار کرکٹر عبدالعزاق نے متنازع بیان کے بعد بھارتی ادھکارہ اشوریہ رائے سے معافی مانگ لی ویڈیو بیان نے کہا کہ پریس کانفرنس میں کوچنگ اور کرکٹ کی بات ہو رہی تھی اس دوران ان کی زبان پھسل گئی مثال کوئی اور دینی تھی لیکن اشوریہ رائے کا نام زبان سے نکل گیا پریس کانفرنس میں دیئے گئے بیان پر عبدالعزاق کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اگلے سال پی ایسل کا نوہ ایڈیشن کہاں ہوگا چیئرمن مینجمنٹ کمیٹی زکا شرف کی زیر صدارت پی ایسل گورننگ کاؤنسل کا اجلاس پی ایسل لائن کے لیے ونڈو آئندہ برس آٹھ فروری سے چوبیس مارچ رکھی گئی ہے عام انتخابات کی وجہ سے مختلف آپشنز پر غور کیا گیا ونڈو سے متعلق حکومت اور سیکیورٹی اداروں سے مشاورت کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومت اور سیکیورٹی اداروں نے حامی بھری تو مکمل پی ایسل پاکستان میں ہوگی الیکشن کی وجہ سے کوئی مشکل ہوئی تو وینیوز کے نئے آپشنز پر غور ہوگا اور کرکٹ ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل آج بھارت اور نیوزیلنڈ کے درمیان ممبائی میں کھیلا جائے گا لیگ مرلے میں بھارتی ٹیم نے کیویس کو چار وکٹ سے شکست دی تھی آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا سیمی فائنل جمعی رات کو کھیلا جائے گا کالکتہ میں میچ طوفان کی نظر ہونے کا خطشہ ہے بارش کے باعث میچ ریزرو ڈے میں بھی ممکن نہیں ہو سکا تو جنوبی افریقہ پہلی بار فائنل کے لیے کالفائی کر جائے گا